موسیقی عظیم الشان ایک جلسہ ہوا اس کی تمام تر تیاریوں میں ان کا بنیادی کردار تھا ان سے ہم پوچھے گئے یہ جلسہ انہوں نے کیسے ارینج کیا سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں انتہائی پڑھلی کی شخصیت ہیں ٹورنٹو سے تعلیم حاصل کیا انہوں نے میں دعوت دوں گا تشریف لاتے ہیں محترم فیصل صیف کھوکھر صاحب شاہر علیکم جید فیصل صاحب آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں اور اتنی سی عمر میں آپ نے اتنے بڑے بڑے کام کر دیئے سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں یہ جو پچھلی دنوں 21 اکتوبر کا جلسہ ہوا ہے منار پاکستان میں اس میں آپ کا بنیادی کردار تھا لوگ عمومن سمجھتے ہیں کہ یوت نون لیگ کے ساتھ نہیں آپ نے وہاں ایک عجیب و غریب سما بان دیا یوت کا ایک پورا جہان آباد کر دیا آپ کیا سمجھتے ہیں یوت ہے ان کے ساتھ یا نہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے یہ اللہ کی شان سے ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ محنت ہے اور زہری بات ہے کہ ہمارے جیسا سیاسی کارکون جو نسل در نسل سیاست کرتے ہوں تو ویسے بھی ایک شوق بھی ہوتا ہے اور شوق کے ساسد پھر اگر قائد میاں نواشر جیسا ہو تو پھر شوق ڈبل ہو جاتے ہیں محنت ڈبل ہو جاتی ہے یہاں تو جاتی ہے صرف اپنے لئے نہیں اپنے قوم کے لئے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یوت کس کے ساتھ ہے تو یہ تھا میرے خیال میں ہر پارٹی کا بنیادی حق ہے کہ وہ کہے کہ یہ یوت ہمارے ساتھ ہے نہیں پرسیپشن جو ایک تھی پرسیپشن پرسیپشن ایسا میں میں سمجھتا ہوں یہ کریٹ کیا گیا تھا اور یہ میں کریڈٹ دوں گا الیکٹرونک میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو دیکھیں جی اب آپ بتائیں گے نہیں تو لوگوں کو پتا کیسے چلے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوت سب سے زیادہ مسلم لیکنون کے ساتھ ہے ہمیشہ تھی بھی موبلیز نہیں کی گئی اب موبلیز ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا ہمارا ویگ تھا اور الیکٹرونک میڈیا میں بھی دوسری جماعتیں تھوڑا سا آگے تھے لیکن الحمدللہ یہ میں سمجھوں گا یہ کریڈٹ جاتا ہے مریم نواز صاحبہ کو کہ انہوں نے صرف بنیادی اور روایتی سیاست کو نہیں انہوں نے الیکٹرونک اور سوشل میڈیا کے طرف بہت زیادہ فوکس کیا ہاں اس دفعہ ہم نے دیکھا چینج نظر آیا ہمیں پاکستان مسلم لیکنون کے ایڈز جو تھے جو کمرشل تھے ان میں ایک کریٹیوٹی نظر آئی جی الحمدللہ اور پھر اس میں کچھ نئی چیزیں بھی ہمیں نظر آئی اپ ڈیٹڈ تھی اچھا یہ مریم صاحبہ کی طرف سے ہوا ہر چیز یہ مریم صاحبہ صرف یہ نہیں کہ پارٹی لیول پر احساست آپ یقین جانیں گے وہ ایک ایک ڈیٹیل ایک ایک چیز ان کی ہر میٹنگز لائنڈ اپ ہوتی ہے اور سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کریٹیوٹی میڈیا ہر چیز کو ایک ایک چیز کو وہ خود دیکھتی ہیں تو یہ سمتنگ بیوٹیفل میں نے تو یہ بھی سنا کہ جب آپ کا ہونا تھا جلسہ یہ تو وہ منٹو پارک میں وہ دن میں کئی کئی دفعہ چکر لگاتی تھی کہ فلان کام ہوا یا نہیں فلان کام اتنی باریک بھی نہیں ہے اصل میں دیکھیں جی کوئی بھی جو پارٹی ہے اس کو چلاتی ہے تنزیم اور اکثر ہماری جو تنزیم تھی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ لاہور کی تنزیم کو بول دیا ہے تو گوڈ اناف اگر جلسہ لاہور مہ رہا ہے تو لاہور کی تنزیم کو بول دیا ہے اگر پنجاب کی تنزیم کو کہ دیا ہے تو یہ پنجاب علیکار ہیں لیکن مریم صاحبہ کے یہ سٹائل نہیں ہے وہ اپنے آپ کو چیف ارگنیز سمجھتی نہیں ہے وہ بیٹھیں گی اور بالکل سمجھے کے تھڑے بھی بیٹھیں گے ہاں جی مجھے بتاؤ یہ کیسے ہو رہے ہیں ورکرز کے لیول ہاں جی ہم کہہ دیں گے آپ بے فکر ہو جائیں کہ یہ باجی ہو جائے گا نو شیز نو گنا بی اوکے بی دار وہ کہیں گے نو مجھے بتاؤ کیسے گا رہے ہو کہ تم سے کوئی گلتی نہ ہو جائے یا ساہ ساید سیکھنا بچاتی ہیں تو بہت مزا آتا کام کرنے کا ایک گروپ میمبر اچھا فیسیل سب گے بتائیے آپ کی ایج کتنی ہے 32 آپ کو دیکھ کے مجھے لگا کہ اچھا ہمارے گیس ٹھیک ہے ان سے پھر ستاڈی کی باتیں ہوں گی فیوٹی کی باتیں ہوں گی لیکن جب آپ سے بات کرنا شروع کیا ہے تو ہی سو مچور ماشا اللہ تو یہ مچورٹی جو ہے سیاسی مچورٹی ہے یہ کیسے آئی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور سوال بیاد کرنا چاہوں گی کہ سمٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پیرینٹس جو ہیں بڑے جو ہیں آپ کے فیملی میں لوگ سیاست کر رہے ہوتے لیکن آپ تھوڑا سا آپ یوٹن لے جاتے ہیں آپ سایٹ مار جاتے ہیں کہ میں نے میوزک میں جائنا ہے میں نے آرٹ میں جائنا ہے میں نے یہ کنا ہے تو سیاست ہی کیوں دونے سوالوں کے جواب سب سے پہلے تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے میری ہمیشہ سے دوست بنا کے بھیجا دوست بنایا ہمیشہ سے ملک ملک صاحب نے جتنی مجال سیاسی ان کی مسلطفت رہے کارہ باری مسلطفت رہی وہ ایک بات پر بلیف کرتے ہیں کہ آپ اگر اپنی اولاد کو تائم نی دی سکتے اصل جائدہ دیئے جائدہ پیسہ دینا نہیں ہوتا وہ ہارک نے دینا ہے جسی جتنی حیثیت بہت رہی بہت رہی اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بچوں کو تائم دیں تو تائم کے ساسد میں گریٹ دائی وزن گریٹ فور تو میں اپنی سکول کی شوائفات میں پڑھتا تھا تو میں سکول کی فیس کو جمع کراتا تھا اور کپڑے مجھے میرے والی ساپ کہتے تھے کھج لینے جاؤ اب میں عجیب عجیب اٹھا لیتا میرے امی بڑا گوزہ کرتی تھی کہ یہ فیصل کو کیا کہا رہے ہیں اپنی تری ایجی نہیں آپ کو بھیج دیتے ہیں وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں گلتی کرے گا سکھے گا میری ہوتے ہو سارا سکھے گا تو وہ چیز پھر میں نے خود ہی سیکھتے گئے سیکھتے گئے وہ چیز بیلڈ اپ ہوتی گئی اور پھر رسپونسیبیلٹی اٹھا لی ایج پھر آنا شروع ہو گئی تو پھر یہ چیز پھر آپ کے وقت کے ساست گروھم ہونا شروع جاتی ہے اور پھر سیاست was a choice امت کے ضروری نہیں آپ کی بات لمبی ہو کیا اللہ باب ہے بچوں کو ٹائم دینے کی اللہ بات کی ایک ہو پی ہو ہے کہ میں بچوں توڑے دیت باہر ہے جتھے مردی پھیرو میں بھی جتھے مردی پھیرو اور ایک آپ بھی باپ ہیں خان صاحب سارے بچے کام دے گئے ایک فضول گال نا کریم تنمجھ خان صاحب میں کہہ رہا ہوں آپ بہت اچھے باپ ہیں بھائی شکریہ دیکھو آلہ لوگ ہیں آلہ بات ہو رہی ہے لیکن انہوں نے کبھی اپنے بچوں کی بات نہیں کی اصل میں سمیرہ کئی بچے اپنے باپ کی بات کرتے ہیں باپ تک وہ بات پہنچتی نہیں ہے ان کے بچے بھی اپنے باپ کی بات کرتے ہیں اور کئی بچے تھے ماما کا کھاڑا ہی نہیں جھڑ دے صحیح بات ہاں نا پیو پچھے جویں مردی کھا چندہ پھرے ہاں سب اتنی سی عمر میں دیکھ لیں دیکھ رہے ہیں آپ کتنی عمر میں پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ آپ بھی تک آپ جو بھی ہیں لیکن اتنی سی عمر میں انہوں نے بتیس سال کی عمر میں انہوں نے دیکھیں تعلیم بھی مکمل کی والے صاحب کا ہاتھ بھی بٹا رہے ہیں سیاست میں بھی ہیں خدمت خلق کا جذبہ بھی رہے ہیں اے اللہ ہیں یوت کو دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھنا نوجوانا نو آپ کا کیا تعلق ہے یوت سے کیوں نہیں میرا یوت سے تعلق میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ بچوں حق کی بات کرو انہوں نے گل کرو جنہوں نے جربہ ہے جنہوں پتہ کارکی میں چلانا ہے انہوں نے گل کرو انہوں نے پیچھے چلو حد ہو گئی ہے اوہ تم بندے پیچھے چلو جنہیں کڑی پلیوں ٹگا نہیں خرچے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ نون لیگ کی مقبولیت کم ہو گئی اس پرسیپشن میں کتنی حقیقت ہے میرے خیال میں تو یہ بلکل بھی حقیقت نہیں ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ خاص اور پر اس جلسے نے تو ہر ایک کو ایک بلکل پردہ فاش کر دیا کہ جو لوگ اگر سمجھتے تھے ہم تو یہ بھی نہیں سمجھتے جو لوگ سمجھتے تھے سیاسی نالج ہے میں نے کم از کم اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا اور صرف جلسہ عوام کو کٹھا کرنے نہیں ہے it was like a mini پاکستان 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 پیپل فرم آل اوبر پاکستان مختلف جگہ سے آئے ہیں اور شوق سے آئے ہیں اور to be honest جو ہمارے نمبر سے ان سے ڈبل ہو گئے ہم نے بھی نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا کہ it would be that good اور ہم نے پھی سوچا کہ یہ میرے خواہل میں آدھے سے زیادہ لوگ وہ ہیں کہ جو اسی امید میں آئے ہیں کہ میہے نوازشیف صاحب تین بار وزیر عظم رہے ہیں شاید اسی امید سے آئے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی بہت بہتری ہوگی it was amazing اور پاکستان کی الحمدللہ مسلم اللہ کی نون کی مقبولیت ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ آپ بھی جلسے میں گئے تھے کیوں نہیں کہ میں منارے پاکستان چکر کڑ کے آگیاں پوچھنا تو بنتا ہے نا اے بھائی میں جلسے میں تھا اور جدو کبوتر پھر ٹوڑ رہے تھا ہاں جی میں بھی ہوتے نال ہی تھا کبوتروں میں شامل تھا نہیں یار میں نارے لانا لیا شامل سان آپ نے وہاں بھی کچھ گیا ہاں کیا بات ہے میں جو گیا میرے نال سارے نہیں پھر گیا ہے کہاں سب سنائیں گے آپ پھر ہاں کیوں نہیں دیکھو تو وہ آپ نے سنا نا جو آپ نے جلسے میں کہا ہاں وہ موران لاؤ بالا ہے ہاں ہاں مور موران لاؤ شہر تے موران لاؤ سٹیمپس والا ہاں سٹیمپس والا انگریز تنو بڑی یہاں لی ہے نا اوکی وہی وہی میں سنان لگا ابھی بولی نا بیچ میں سنان لگا چلو کہہ دے سنائیں گے خان ساتھ کہہ دے کیسے میں کہہ دوں جب تک کنفرم نہ ہو میں نے کنفرم کر دیتا ہے لیکن مجھے ہوا نہیں میاں صاحب کی جو فنکاروں سے محبت ہے اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا سب سے بڑی بات جو میں نے دیکھا پاکستان کا بہت بڑا کومیڈین رنگیلا اللہ انہوں نے گری کے رحمت کرے وہ بیمار ہوئے میاں صاحب نے دو مہینے شریف میڈیکل ایچ رکھے آنہوں ٹھیک ہے جی اور دو بندے سیرتے کھڑو تیوں دے سن ایک بندہ میڈیسن لے کے آن دا سی ایک بندہ ہان جان والے میں چائے پانی پوچھ دا سی مکمل علاج کرایا ہوں یہ ہوتا ہے لیڈر حالے کی عوضوں سعودی عرب سن جلاوات نہیں کٹ دے پائے سن مگر عوام تو غافل نہیں سن خاص اب آپ کا بھی میری دعا ہے آپ کا بھی علاج ادھر سن اچھی بات نہیں فنگاروں کا وہ علاج کرا دے میرے علاج تے ہی پائے گئے حالی تے میں پنگڑے پانے نہیں کوشش تو میری یہ ہے کہ آپ کا علاج یہیں سے ہو جائے لیکن اگر یہ ناقابل علاج ہوا تو پھر آپ کو وہاں بھی جائیں گے اچھا جی فیصل بھائی میاں صاحب کی آنے سے معیشت بہتر ہو جائے گی جی انشاءاللہ کیا یہ بھی پرسیپشن ہے نہیں بھی یہ بالکل پرسیپشن نہیں ہے اور یہ نہیں کہ صرف میں ایک مسلم لیکنون کا یہاں کارکن بیٹھا ہوں اس وجہ سے میرے خیال میں کہ ایک عام آدمی بھی یہی سوچتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کہتے ہیں نا یہ جب یہ ترانہ کہتے ہیں مورا لاو آپ یقین جانے گے کہ ایک عام آدمی بھٹکے جھومتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ایک پرسیپشن ہے کہ مسلم لیکنون ایک میڈر لوگر کلاس کے لیے ہے اگر یہ پرسیپشن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس کے مطلب ہماری جو مجورٹی پاکستانی یہی ہے اور ایک عام پاکستانی کو بہت زیادہ امید ہے آپ یقین مانیں کہ اکثر میں جب اپنی کیمپین کے لیے نکلتا ہوں ہمارے جیسے بہت سے لوگوں کو شاید اپنے پر گمان ہوگا کہ ہمارے اپنا ووٹ ہے لیکن کسی کا ووٹ نہیں ہے ووٹ میہ نوازشریف کا ہے یقین مانیں میں گلی میں جاتا ہوں تو ایک عام آدمی بھی کہتا ہے کہ میہ نوازشریف آئے گا تو ملک بہتر ہوئے گا آپ یقین مانیں کہ ایک امید ہے دیکھیں کہ ہی اس بگن پاکستان بگر پروجیکس تو یہ کہنا صرف الفاظی چیزوں میں نہیں ہے میں آپ نے مجھ سے پوچھا میں تو کہہ دوں گا کہ جی میاں صاحب کا یہ پرسیپشن یہ واقعی ایسا ہوگا لیکن فیکٹس کی اوپر کیونکہ آپ کا ان سے تعلق ہے اس لیے آپ کہیں گے میں فیکٹس کی اوپر بات کروں گا تعلق دیکھیں آپ کی بات بڑی ہو دیکھیں میاں صاحب نے تقریر کی موتیوں کی طرح پروئی تھی عدب کے پیمانے میں تھی عزت تھی پیار تھا لوگوں کے لیے ایک بھی ایسا الفاظ نہیں بولا کہ مخالف محسوس کرے کہ اندھے دلج کوئی عداوات اچھا فیصل صاحب یہ واقعی صحیح بات ہے کہ اس طفعہ ان کی جو سپیچ تھی وہ جیسے ہم کہتے ہیں ایک روایتی سپیچ ہوتی ہے لیڈرز کی کہ ہمارے سیاست میں یہ بڑا رواج ہے کہ بدلے لیے جاتے ہیں لیکن اس بار ان کی سپیچ بہت ڈیفرنٹ ہے یہ بات سو پلائٹ اور انہوں نے کوئی بدلے کی بات نہیں کہ صرف پاکستان کے بارے میں بات کی ہے آپ یقین جانے گی جو آپ نے بھی بات بولی ہے میں اس ٹائم میں ایک بندال کے اندر تھا اور کیونکہ میں اپنی عوام کے ساتھ تھا آپ یقین جانے گی کہ سامنے سکرینز لگی ہوئی تھی میہ صاحب سپیچ کرے تھے ہماری گردنی ایسی تھی کہ ایک ایک الفاظ کا مانتظار کرے تھے کہ what is he going to say اور ایک کافی زیادہ ووٹیز ایسی بھی جو کہتے ہیں کہ میہ صاحب ایسی کی تیسی آپ کم کریں لیکن نو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی نہ انہوں نے پہلے کبھی ایسی بات کی نہ آج تک کی اور ٹی وی کی سامنے نہیں ابھی تو آپ نے ان کی سپیچ سنگی انہوں نے بند کمنے میں بھی ایسی کبھی چیز کو ترجیح نہیں دی صحیح آپ یقین جانے گے کہ ایک وہ وقت تھا جب دوزار سولہ سترہ پندرہ میں جب ہماری حکومت تھی اور امران خان صاحب جلسے کرتے تھے اور اکثر جاتی عمرہ کے سامنے جلسے کرتے تھے اکثر ایسا ہم بہتا چلا ہے کہ جاتی عمرہ کے سامنے جلسہ کرنے لگیں اب ورکر تو ورکر ہوتے ہیں بلکل یا پہلی بات میں بات بتانے لگا ہوں تو میں اور میرے والے سامنک سیف صاحب بیٹھے ہم نے کہا میہ صاحب آپ اجازت دیں ہم نے جو مرضی ہو جائے ہمارا حلکہ ہم نے جلسہ نہیں کرنے دینا آپ نے بلکل نہیں روکنا وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کریں گے ان کو کوئی بھی نہیں روکے گا پولیس کی بھی سکیورٹی دیں تاکہ ایسا کی انتشار نہ ہو شرارتی لوگ بہت ہوتے ہیں یہ یقین مانے انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ go ahead with it یہ بات ٹھیک تھی کہ جب میہ صاحب آئے ہیں تو ان کا روٹ تھوڑا سا چینج کر کے اڈیالا جیل کے اوپر سے جہاز کو گھومیا گیا اسے ٹھوپ میں میں ٹھوپ کر دیں یہ یوٹیوپر نے اسے بنایا ہے یہ اسے بنایا ہے میہ صاحب کا بہت بڑا زارف ہے تو جناب یہ بات کلیر کر لیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ ساری بیڈوز بنی ہیں میہ صاحب اتنے بڑے زارف کے آدمی ہیں انہوں نے اب جہاز کے اوپر سے بھی گزرتے یہ کرنا تھا وہ دیکھیں کہ اس شخص نے اگر کہنا ہوتا تو اتنا بڑا پلیٹ فرم تھا پورا پاکستان آپ ریکارڈ چیک کریں چار کروڑ لوگوں نے پورے پاکستان میں یہاں اوبرول دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ لیکٹروننگ میڈیا پہ لائیو تھرو ٹیلی فون چار کروڑ لوگوں نے it's a big number 40 million بلکل ٹھیک ہے جی اب ایک بھی وہاں پر شخص چاہتا تو جو مرضی کر دیتا ٹھیک ہے نا ایک کیونکہ اس ٹائم لوگ سن رہے تھے لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں بولی انہوں نے ترجیح نہیں دی ٹھیک نا اور فیصل صاحب یہ بتائیں عموماً لوگوں کو یہ شکایت رہی youth جو ہے وہ بدتمیز ہو گئی ہے youth کے سامنے ہم کسی بات سے اختلاف کرتے ہیں کسی سیاسی پارٹی سے تو وہاں سے برے الفاظ میں ان کے کمنٹس آتے ہیں تھے بھی نہیں بھی تھے جو بھی لوگوں میں پرسپشن بنی رہی تھی آپ یہ بتائیں آپ non-league youth wing کے صدر ہیں آپ کسی کی بات کا آپ کی طرف سے order ہے کہ بات کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے دیکھیں جی میں ہمیشہ سے کہوں گا کہ میری age اگر 32 سال ہے تو اس 32 سال کے اندر میں نے پیپلز پارٹی کا دور بھی دیکھا ہے ایک وہ وقت تھا کہ ہماری اپپوزیشن پیٹی ایسے نہیں ہوتی تھی it was پیپلز پارٹی ٹھیک ہے جی 2008 آنورڈ سے ٹھیک ہے جی 2008 میں 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 فول فلیج میں سیاسیت کے اندر تھا اپنے چچا کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ وہ نوے کی دہائی تو خاص طور پہ مشہور ہے اس بارے میں جی میں نے 2008 کے بعد والا تنیور کروں گے ہم سکول لائف میں تھے کالیج لائف میں تھے تو میں نے اکثر وہ دیکھنا کرنا کہ پیپلز پارٹی اور ہمارا جب بھی مقالمہ ہوتا تھا ہماری گالی گروش تک بات ری جاتی تھی بیگ ویری ہونسٹ مطلب کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص ایک پلیٹ فرم میں بیٹھ کے آپ سے بات نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی فیکٹس اور فگرز نہیں ہے وہ لوس کر رہا ہے تو آپ سے بتمیزی کرے گا ٹھیک ہے جی وہ آپ کو ایسی بات بولے گا کہ آپ کو گصہ آئے تو یہ پڑھ لکھوں کی تو بات ہی نہیں ہے ہم سے بھی گلتی ہوئی ہم نہیں کہتے کہ سارے نون لگ میں بلکل ہی ٹھیک ہیں اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی میں بھی ساری بھورے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے زیادتی کی کہ ایک جماعت تھی آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو لوگ فالو نہیں کرتے لیکن آپ نے اس ملک ساری زیادتی کی ہے آپ نے یود کو کہا ہے کہ آپ ایسے ہی نہیں تو ایسے کرتے ہیں یہ چیز نہیں ہوتی اگر میں ایک اچھے خاندان سے تعلق رہتا ہوں میں اپنے بیٹا کہوں گا پکڑا جی یہ ڈنڈا پکڑا چلا دو ڈنڈا وہ مجھے میرا بیٹا کہتا ہے کہ پاپا جی یہ انڈیا پاکڑا کا میچ لگا ہے یہ انڈیا والے برے ہیں میں کہا نو بیٹا انڈیا والے برے کیوں ہیں میں کیوں اس کے ذہن میں ڈال دوں اس نے پوری دنیا گھومنی ہے کہ وہ انڈیا والے برے ہیں میں بتا ہوں گا کہ لوگ برے ہیں تو ایک خاص کیٹگریہ اگر کسی نے زیادتی کیا تو برے ہیں بڑی اچھی بات لوگوں میں اچھے برے ہو سکتے ہیں اس طرح جماعتوں میں اچھے برے ہوتے ہیں لیکن پی ٹی آئی نے بہت زیادتی کی ہے کہ آپ نے اس کلچر کو پرموٹ نہیں کرنا اب میرے کافی دوست پی ٹی میں بھی ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ ہمارا آپ کی رستے اپنے اپنے ہو سکتے ہیں لیکن منزل تو ایک ہے نا بہت سے لوگ ہیں خیصل صاحب جو ہمارے بھی دوست ہیں مختلف پارٹیوں میں ہیں پی ٹی آئی میں بھی ہیں نون لگ میں بھی ہیں بہت پڑھے لکھے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں باب سنتے ہیں مجھے پی ٹی آئی کے سپورٹرز پر کوئی گسہ نہیں ہے مجھے اس کے قائد پر گسے ہیں ٹھیک ہے جی اگر دیکھیں کہ اگر آپ کا قائد کہے گا تو ورکر گسے میں آتے ہیں ٹھیک ہے نا پکڑ لو جلا دو گھرا دو ہمیں تو کبھی نہیں کہا کوکر پیلس کی دیواریں گی رہی تھی میرے والد صاحب نے دنے کہا تھا بندوقیں پکڑ لو وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے آئے تھے گھر سے اوپر کوئی سیاست نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی کوئی بندہ برداشت تو نہیں کرتا آپ نے بڑا اچھا ذکر چھیڑ دیا یہ بتائیے یہ جو انتقامی سیاست نہ کرنے کا آمیہ صاحب نے کہا میں سپیسیفکلی آپ سے سوال کروں گا آپ کے ساتھ تو فیزیکلی دیکھیں نا سارا دیواریں گرائے گئیں آپ لوگوں نے بھی یہ تیہ کیا کہ انتقامی سیاست نہیں کرنی آپ دیکھیں جی انسان کی سیاست سیاست تک ہو تو اچھی لگتی ہے دشمندار بھی کہتے ہیں گھر سے باہر ہو گھروں تک بات نہیں آتی تھی آپ نے بغیر ایک ٹرائل کے بغیر کسی چیز پروو ہوئے ساکیب نسار صاحب اسٹر چیف جسیسا پاکستان کہتے ہیں کہ اس کوکر پیلس کی دیواریں گر آ دو اور ہمارے گھروں کے پیچھے ہماری بہنوں کے گھار ہیں ان کی گھر گر آ دو اب ایک باپ تھے اس ٹائم کیا وقت ہوگا کہ جب ہماری بہنیں ہمارے گھر میں ہوں گے دیواریں گر رہی ہوں گی لیکن ہم کمزور نہیں پڑے اس ٹائم اگر ہم چاہتے ہیں الحمدللہ ہمارے سے لوگ پیار کرنے والے لوگ تو کرینز کے آگے بیٹھے ہوئے تھے ہم سے لوگ پیار کرتے ہیں ہم نسل در نسل یہاں بیٹھے ہیں لیکن ہمارے ایک اشارے پر کہتے ہیں بندوقیں پکڑ لو تو مسئلہ ہی نہیں تھا لیکن اس ٹائم کیا ہوتا جوز کیا گیا آپ کے مطابق 100% ٹھیک ہے تو یہ زیادتی تھی دیکھیں آج وہ ماضی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کھوکر پہلے صدری کھڑا ہے تو آپ لوگ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں انشاءاللہ آپ ان لوگوں سے نہیں نپٹیں گے جنہوں نے آپ کو تنگ کیا جس طرح ہمارے قائد نے کہہ دیا آپ یقین جانے ہیں کہ آپ نے یہ وہ بات کہہ دی کہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ میں مریم با جی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور ابھی تو آپ اقتدار کی بات کر رہے ہیں اقتدار تو تب بھی آیا تھا جب سال پہلے حکومت آ رہی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اقتدار تو آ چکا تھا تو ظاہری بات ہے ایک ہماری ایج بھی ایسی تھی تو کافی زیادہ لوگوں پہ غصہ بھی تھا تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو ہم اس طرح وہ کوئیٹا جا رہی تھی تو انہوں نے فور ہی مڑ کے دیکھا انہوں نے کہا کہ کبھی انتقام کی آگ بے اللہ تعالی سے اقتدار نہیں مانگتے ایسا کبھی نہیں کرنا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے نہیں کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری قائد کی سوچ ایسی ہے کہ انہوں نے پہلے سے ہی مجھے ایک زیرو کر دیا انہوں نے کہا کہ نو یہ ایسی سوچ رکھی تو اللہ تعالی کے سامنے ایک ایک اقتدار مانگو گے کیا سوچت ماری آپ کی کامیابی یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے دیتے اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے بلا شبہ خیصر صاحب یہ بتائیں مریم صاحبہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وہ بڑی سٹرکٹ ہیں اپنے معاملات میں اور غصے والی ہوں گی آپ ان کے ساتھ چکے اٹیچ ہیں آپ کے ساتھ ان کے ملاقاتیں رہتی ہیں کتنی حصے میں ضائع ان میں یا ہستی مسکراتی کتنا ہے وہ دیکھیں جی اگر آپ پرسنیلیٹیز کو کمپیٹ کریں تو میاں نوازشیف صاحب کی پرسنیلیٹی حمزہ شباز جیسی لگتی ہے اور مریم صاحب کی پرسنیلیٹی شباز شیف صاحب جیسی ہے یہ دونوں گر آپ کلیر بھی کر دیں میں کلیر صحب کرتا ہوں کہ میاں نوازشیف صاحب زرہ لیٹ گو کرنے والے اور حمزہ صاحب بھی زرہ سائی آدمی ہے کہ کوئی بات نہیں شباز شیف صاحب زرہ زیادہ زرہ بیوروکراتک ہے ٹھیک ہے جی مریم صاحب بھی زیادہ بیوروکراتک ہے اچھا میں دیکھیں شی لائکس ٹو وچ ایریتھنگ کہ یہ کیا اور ہے یہ کیا اور ہے یہ کیا اور ہے لیکن میاں صاحب کو ٹاسک دے دیا ہے تو ان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ کر دیا ہے تو کر لیکن ان کا باشا والا سٹائل ہے صحیح تو یہ نہیں تو آپ لوگ آپ لوگ دیکھیں نا آپ ینگ ہیں آپ لوگ کو کتا ہی غلطی ہو جاتی ہوگی آپ لوگوں سے کو کتا ہی غلطی ہوتی ہے تو مریم صاحب آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں دانٹ پڑتی ہے بڑی دانٹ پڑتی ہے مریم صاحب بہت دانٹ پڑتی ہے اور یہ دانٹ کتنی دیر کے لیے ہوتی ہے یہ غصہ کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے پانچ میٹ ان کی دانٹ میں تو ان کے محبت ہوتی ہے دیکھیں جی آپ دانٹیں اس کو جسے آپ کو پیار ہو آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں دوسری طرح سے تو آپ کنارہ کش کر لیتے ہیں میں بھی انہوں دانٹنا میں انہوں میں ہوتا دانٹنا کے محبت کرنا میں کھا کھا تو برا منانا ہے دیکھیں گل نہیں نہیں میں نے کبھی برا نہیں منایا خانس میں برا مناتا ہی نہیں میں بہت برا مناتا ہوں میری بات سنیں میرا آپ سے خانس پیار ہے پیار ہے تو میں صبح جو دنی لینڈ گیا وہاں جو میں اپنے انگلی پھیر کے ملائیو داریا اس کے اقلاز ہوا تھا اور دنی پھر اس کے بعد کابل استعمال ہے زیار بن گیا ہاں دو گئے میں انگلتے تضاب لیا چاہیے لیکن طریقہ ہوتا ہے دیکھو میں پینڈے چاہے میں کھانڈا تھا جو تو میری دادی دہی جمالی تھی یہ پینڈے نہیں ہے سمائرہ تینوں نہیں پتا ہے جذبات دار سمائرہ یہی بات ہے پتا ہے جذبات ایک سے دوں میں ہمارے پرسپشنز کی بات ہو رہی ہے میرا خیال ہے آج مارے پرسپشنز کی زیادہ بات ہوں گے شروع میں آپ نے کہہ دیا چپتے ہوئے سوال ہوں گے اچھا یہ پرسپشن سمجھ لیا جائے کہ دوسری طرف سے زیادہ سٹرونگ ہے آپ کی طرف سے اس طرح کی بات کیوں نہیں آئی یا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اب ہم جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور مینسٹرین میڈیا کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں آفتر دوس پرسپشنز ٹھیک ہے تو یہ پہلے اکمتی عملی کیوں نہیں ادھر سے پرسپشنز اتنی سٹرونگ کیوں دیکھیں جی کہ ہم مسلم نگنون ہمیشہ نا گراؤن ڈیبل پر زیادہ رہی ہے ہم ورکر لیبل پر زیادہ کانسنٹریشن رہی ہے ہماری کانسنٹریشن 2013 تک بھی یہی رہی ہے کہ ایک آم آدمی تک کیا سوچ رہے ہیں آم آدمی کا مسئلہ کی ہے آم آدمی یہ کیا سوچ رہے ہیں آم آدمی کو کیا پرولمز ہے ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ the world is changing جو چیز آپ کر رہے ہیں آپ کو دکھانا بھی بڑے گا اگر میلے والی صاحب کی دیکھیں کہ اگر پورے اگر وہ اپنے کانسنٹوینٹسی بھی گھوم رہے ہیں تو ہی بل کانسنٹریٹ لیس کہ یار میں سوشل میڈیا میں بھی دکھاؤں ہوں وہ ہمارا تاسک ہوتا ہے کہ یار ہم نے دکھانا بھی ہے کہ لوگوں کو بھی بتاؤں گے لیکن نیوز پیپر میں تو ہمیں ہر جگہ نظر آتی تھی پاکستان مسلم لیگ نون تو پھر سوشل میڈیا کی طرف سے کوئی کوتاہی رہ گئی آم آبیسلی کوتاہی رہی ہے آم آبیسلی کوتاہی رہی ہے آم آبیسلی میڈیا پر کانسنٹریشن ماری کم رہی ہے اور اس کے اوپر مریم سبا کا بہت زیادہ ہارڈ ورک ہے اب بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اور پرسپشنز ایسے نہیں بنتے ٹھیک ہے جی آبیسلی کچھ نہ کچھ کمی تھی جو مریم بہجی نے بہت آکے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت کی ہے یعنی آپ کے بھی فیک اکاونٹس ہیں ہمارے فیک اکاونٹس ہیں ہی نہیں اچھا ہمارے انہوں نے کیا کیا ہے کہ موبیلیز کی ہے انہوں نے فیک اکاونٹس نہیں بھی انہوں نے تو پیٹے والے انہوں نے تو روبوٹس بنائے ہوئے تھے پروپرلی فیک اکاؤنٹ سے آ رہی تھے میں اکسا لوگوں کے فیس بک اکاؤنٹس میں دیکھتا ہوں ان کے پانچ ہزار فالویرز جنہوں نے پانچ ہزار تین ہزار لائک کی ہوئے تین ہزار لائک میں ڈھائی ہزار تو جیپنیز ہوتے ہیں میں پرشان ہوئے تھا کہ جیپنیز کان سے ڈھائی ہزار لائک ہے جیپنیز کو ہماری سیاست کو دیکھتے ہیں میری فیس بک پہ چونگ یونگ کا بھائی ہے اور اس کی بھابی اس کے بچے آپ نے مجھے لائک کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ چائنا میں پکڑے گئے تھے جالی ویزے پہ گئے ہوئے تھے انہوں نے پکڑ لیا کہنے لگے میں بروس لی کے ارس پہ آیا ہوں کون سا آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے میں انہوں نے فیلم دیکھی گیم آف ڈیٹس میں کیا اچھا آدمی تھی انہوں نے ارس پہ جانا چاہیے اچھا فیصل بھائی آپ ماشاءاللہ ہستے مسکراتی شخصیت ہیں اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ میاں صاحب جب آئیں گے تو مہنگائی کا لیول نیچے آجے گا اور کیسے آئے گا دیکھیں جی عملی اس کی تصویر کیا ہو میری نظر میں میاں صاحب جب بھی آتے سب سے پہلے تو جو بزنس کمیونٹی انہوں نے ان کو بلا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے کہ ان کی کوشش ہوتی کہ بزنس کمیونٹی کیا چیز مانگتی ہے ٹھیک ہے ان کو پتا ہے کہ بزنس کمیونٹی چلے گی فیکٹس چلے گی انڈیسٹری چلے گی تو ہر چیز سرکلیٹ کرے گی ٹھیک ہے اس کے بعد دروازگار بھی چلے گا ہر چیز آپ کی انڈیسٹری سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یار اگر ایک چیز مہنگی ہے تو وہ یہ نہیں کہیں گے اچھا جی امپورٹ کلو کوئی گال نہیں وہ کہیں گے اچھا یہ اگر یہ چیز مہنگی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے سپلائے کام ہے ٹھیک ہے جی اس کی ڈیمانڈ زیادہ سپلائے کام ہے سلائے کو بڑھاؤ پردکشن کرو لوکل پروڈوسر کو بہت زیادہ پرموٹ کریں گے شواششیف صاحب بہت زیادہ پرموٹ کریں گے ان کا میاں نواششیف صاحب کا سٹائل ہی ہے کہ کسان کو بہت زیادہ سبسیڈیز دیتے ہیں بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں بہت زیادہ پرسائل دیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب تک ہم گراس روٹ ٹیبل تک اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے لانگ ٹرم میں نہیں ہوگا شورٹ ٹرم وہ بلی بھی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم اس مسئلے کا حل جڑ سے اکھار دے ہم اچھا اس میں کتنی حقیقت ہے اس بات میں یہ جو ہم سن رہے ہیں خبر کہ جو ہمارے یو اے ای یا عرب کنٹریز ہیں انہوں نے کہا ہے میاں نواز شیف صاحب وزیراعظم ہوں گے تو ہم قرضہ دیں گے یا انویسٹمنٹ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ جی میاں نواز شیف صاحب جب بھی آئے نا تو جو جیو پولٹکس کی انہوں نے بہت زیادہ کانسنٹریشن کی ہے انہوں نے میشہ دیکھا ہے کہ ہمارا ہمسائیہ کیا کر رہا ہے ہمارے ہمسائیہ کیا سوچ ہے اور انہوں نے کمپیٹ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے لڑائی کو کبھی ترجی نہیں دی انہوں نے میشہ کہا ہے کہ یار ٹریڈنگ ہو انہوں نے میشہ کہا ہے کہ اگر کوئی چیز ہم سستی ہے تو ہم لے لیں ہمارے پاس سستی ہے تو ہم بھی دیں تو انہوں نے ہر چیز کو بزنس کرنے کی کوشش کی ہے ملکوں سے صرف اپنے ملک میں نہیں تو ظاہری بات ہے کہ جو آپ کا ہمسائیہ ملک ہوتا ہے پھر اس کو بھی دل کرتا ہے کہ یار ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی تو ان کو بھی فائدہ ہے آپ اندازہ کریں کہ آپ کے گھر کے ساتھ ایک بندہ اکے فورٹی سیون لے کے گھڑا آپ کہیں گے یار کب اس کی اکے فورٹی سیون چھوٹے اس کا تو دماغ میں انتشاری ہے تو انتشاری گورنمنٹ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی یہ ٹھیک کہا آپ نے تو اگر میاں صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہوں بہت خوبصورت میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں دیکھیں جب بھی سی پیک کی بات آئی تو مسلم نے اکنون لکھایا سی پیک کیا تھا چائنہ کو بھی ہم سے جوائنڈ کر رہا تھا وہاں سے پوری دنیا کا ٹریڈنگ ہونی تھی رشیا کو بھی ہمارے سے ٹریڈ کرنا تھا جب بھی میاں نواشیف آتا ہے تو ہمارے انڈیا سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کو ذاتی بزنس ایزن کے ساتھ تو درمیان میں کشمیر کہاں جائے گا مسئلہ کشمیر مسئلہ کشمیر ہمیشہ میاں نواشی کے پرارٹی رہی ہے اور انشاءاللہ اگر آپ کی بار تو کامیوں لٹ ہو گیا اب میں ہی سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وقت آئے گا تو ہم بھی اس کو بہت زیادہ پوش کریں گے اگر اللہ ہمیں موقع دیت اسمبلی میں بیٹھنے گا ہماری سبتے بڑی پرارٹی یہی ہے آمین آمین اور آپ نہیں اچھی بات کیا اللہ کرے مسئلہ کشمیر حل ہو سر میں ایک سوال کرنا ہے خان صاحب آپ سوال کیا کرے نا آپ یوں کیا کرے میں نے ایک سوال کرنا ہے آپ کی شکل ہی سوالی جیسی ہے اچھا سوال آپ بعد میں کرنے میں ایک بریک لے لوں یا چل میں سوال ہی لینا سی کرنا سی چل تو مریک لے لے میں سوال پھر کرنا فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل صحیف کھوکر صاحب آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے یوتھ ونگ کے صدر ہیں مہور کرنے رہے ہیں جی خان صاحب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پروڈوسی ملک سے آپ نے تو پوچھ لیا ہلات اچھے ہوں گے کیا ان کے لوگوں کو بھی یہاں پہ فلم کی شوٹنگ کی اجازت ملے گی ہمیں بھی وہاں اجازت ملے گی میں وہاں جا کے پروگرام کروں گا آپ ان کی فلموں میں کام کرنا چاہتے ہیں جی الحمدللہ آپ ان کے گھروں میں کیوں نہیں کام کرتے ہیں یعنی کہ جو آپ کا بنتا ہے وہ اس میں یار ہم فنکار ہیں ہاتھ ہوئی تینوں پتہ نہیں کھا کھا میرا خان دن کڑا بڑھائے تو گلہ کرنے ہیں ٹھگے ٹھگے نہیں خان صاحب آپ میرے لئے قابل احترام قابل اجزت قابل محبت شکریہ تو نہیں کیونکہ مہمان ہے میں اور کچھ کہا نہیں سکتا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں سوال انہوں نے بڑا اچھا کرتے ہیں یہ میری وائف کو اپنی بیٹی کہتے ہیں اس ناتے سے یہ میرے مو بولے سوسر بھی ہیں میں نے وہی بتایا نا یہی ہوا نا رشتہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات یہ جو ثقافتی تعلقات وہ بطر ہو سکیں گے اگر میاں صاحب آتے ہیں تو پہلی بات تو یہ خان صاحب آپ سوال تو اس طرح کرتے ہیں جس طرح امران خان چندہ مانگ دا تھا چار سالہ چے ہو بن وادت بھائیوی پہلے نہیں میں ہندہ مانگ دا تھا ان کا مقصد بھی یہی ہے تو سر جی ہمارے جو ثقافتی تعلقات ہیں انشاءاللہ میری سوچ یہ کہ میاں نواشریف صاحب ہمیشہ اس کو پرموٹ کریں گے پرموٹ کیا بھی ہے اور میرے خیال میں کہ ہم ایک وقت آگیا ہے کہ ہم یہ چیز چھوڑ دیں کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ کیا کرنا ہے ہمارے اپنے گھر کے حالات اگر ٹھیک نہ ہوں ہم باقیوں سے جنگ کیا لڑیں گے آپ کے سفیسائل کیا ہوں گے ہم کب تک ایک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے کہ نی جی ایسی کی ٹیسی نی جی یہ نی جی وہ کوئی بھی لڑائی نہیں کرنا چاہتا یعنی وہی بات جو میاں صاحب نے بھی کی تھی کہ ہمیں پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے اور پاکستان آگر پاکستان ملٹری کی بات بھی کریں پاکستان نے کبھی بھی خود نہیں آگے بڑھا پاکستان نے مشہہ ڈیفنس کے اندر کوشش کی ہے کہ یار ہمارے اوپر کوئی پرابلم نہ ہے تو ہماری قائد کی بھی یہ سوچ رہی ہے ہم نے اپنے ڈیفنس کے لیے ہم نے کرنا ہے جس کے لیے ہم تیار بھی ہیں اور لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم دوسرے اوپر جا کے چڑھائیاں کر دیں ہمارے اپنے حالات ٹھیک کریں گے ہم بہت پیچھے گئے ہیں پانچ سال دو ہزار سترہ سے لے کے اب تک سج بہت پیچھے گئے ہیں ایک وہ وقت تھا کہ جب میرے میرے کلاس فالوز میرے دوست یو ای سے مجھے کہہ رہے تھے کہ جی شباشی صاحب سے بات کریں ہمیں لاہور کے اندر انڈرسیز لگانی ہے ہم نے الومینیوم کی فیکٹرین لگانی ہے اور ہم نے یہ فیکٹرین لگانی ہے میرے لیے یہی کافی تھا کہ یار کہ اگر ایک انڈرسیز لگے گی تو کتنا زیادہ روزگار آئے گا میرے نواشیف اتنا زیادہ پرموٹ کرتے تھے کہ آم بندہ پر جا کے کہتا تھا وہ کہتا تھا ہنجا جی سناو کیا چاہیے آپ کو بہت پیچھے چرے گئے ہیں بہت پیچھے یہ پانچ سال نہیں ہم پچاس سال پیچھے گئے ہیں پنجار پیدا چھتانک تنیاں آ رہے بہت پیچھے چرے گئے ہیں پیچھے آپ کے تھوڑے ہوتے ہیں میری بیٹی ہی مینو دینی یہ تیری بیٹی آپ کا پورا اسٹرالی مران خان چاہب جیسے ہیں ان کا بھی گھر کا خرچہ کیور چلاتا تھا یہ سمیر کیا بات ہے میرے میں تینوں کی دسان بیٹھا حالات نے مینو بالکلو حالات مرگا کر دیتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو سمیرا شاوکیا گاتی ہے سمیرا سے گیر سن لیتے ہیں پیچھے سمیرا سمیرا ہمیں آج سنائیں گی آپ کو سرائکی سمجھ آتی ہے فیصل صاحب جی تھوڑی بہت سمجھ آتی میرے دو سرائکی تھے سرائکی زبان آسی ہے نہ بھی سمجھ آئے سرائکی زبان ہی تینی میٹھی ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے فیصل صاحب ٹورنٹو سے آپ نے تعلیم حاصل کی کچھ اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ کینیڈا اور پاکستان کی سیاست میں کیا فرق دیکھا میں نے جی کہ وہاں کی جو سیاست ہے اور یہاں کی سیاست میں کافی فرق ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن یہاں پر سیاست بہت مہنگی ہے آج کل آم آدمی کے لئے سیاست کرنا بہت مشکل ہوگی ہے اور جو لوگ یہ کرتے ہیں یقین ماری سال لیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے سیاست بھگتنا پڑتا ہے کہ آپ کے لئے سیاست آپ نے بہت مشکل کر دی ہے اور وہاں پر سیاست اس طرح نہیں ہے وہاں پر وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ لیجسٹیٹیو کیا کرے گا کانون دانی کس طرح کرے گا اس کو کانون دانی آتی بھی ہے کی نہیں آتی یہاں پر محول تھوڑا اور ہے یہاں پر کلچرل دیفرنس بھی ہے ٹرائبل دیفرنس بھی ہے دیکھا نا کہ یہاں پر مذہبی دیفرنس بھی ہے تو یہ چیزیں کوئی برائی میں نہیں ہے یہ میں برائی میں ڈیفرنس نہیں کر رہا لیکن ہماری ملکی ہے یہ بیرییشن ہے ہر ملک ویری کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کو لوگ اتنا بورا سمجھتے ہیں پاکستان کا سسٹم اتنا بورا نہیں ہے پاکستان کا سیسٹم اتنا بورا نہیں ہے پاکستان کا سیسٹم بہت خوبصورت بھی ہے آپ یقین مانے کہ مجھے اگر موقع ملے کہ میں کانیڈا میں سیسٹم کروں تو میں کبھی بھی نہ کروں جو مرضی ہو جائے کہ سیسٹم کا مزہب اپنے لوگوں میں ہے ہاں سب آپ بھی جانا چاہتے ہیں کانیڈا ہاں میری گل ہوگی ہے شیخ اجاز صاحب نل وہ میں نو کانیڈا بلا رہے ہیں انٹرانٹو وامفر کر رہے ہیں ٹکٹ بھی ویدہ بھی اللہ ان کا بھلا کرے جی ہم ان کے بہت بڑا وہ احسان کرنے لگے ہیں جیسٹن ٹرونڈو جیڑا ہے ان دے نل میری بھلا کہا تھے کس سے جیسٹن ٹرونڈو جیڑا ہے اللہ کرے وہ آپ کی یہ بات سون رہا ہو جب آپ کینیڈا جائیں تو وہ ائرپورٹ پہ اگر انہوں نے یہ بات سن لی تو میرا ویزا بھی انہوں نے کینسل کرتا ہے ایک سوال میں نہیں کرنے اسے کہ سیٹ اپ کیونی میرا ہوئے گا کینیڈا میں وہ آپ کو اپنے گھر رکھے اور اس کے بعد مجھے فون کر کے بتائی یہ میں کیا زاب رکھتا ہوں نون لیگ پی ایم ایل نون کے یوتھ ونگ صدر لاہور کے طور پہ آپ کا فیچر پلان کیا ہے میرا میری یوتھ ونگ کے لحاظ سے یہ میرا پلاننگ ہے اب تو الیکشن آ گیا ہے اب ہماری جو تنظیم کے حوالے سے ہیں یا ہماری باقی کوئی ایکٹیویٹی ایس اچھ نہیں ہوگی ابھی صرف ہم فوکس کریں گے تو اپنے الیکشن کیمپینگ کی طرف کریں گے الیکشن کے بعد ہم نے پورا اپنا پروگرام ابھی سے بنا لی ہے الحمدلاللہ کیونکہ تنظیم تو پھر بھی رہنی خیر سے کوئی ٹائگر فورس ٹائپ چیز بنیں گی نہیں ہمارے پاس فورسز بہت ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا فوکس نہیں ہے وہ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ممبرشیف فارمز بھرنے اور جتنے مرضی بھرتے جائیں اور بھرتی کرتے جائیں یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی کہ آپ نئی نئی فورسز تیار کر لیں ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم جتنی ہماری تنظیم ہے اس کو منظم بنائیں اور اس کو پاکستان اورینٹیڈ بنائیں ٹھیک ہے جی اب میں نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی یوت کو میں یوز کروں گا اللہ تعالی مجھے حکومت دیتا ہے تو اس کے اندر جو سکولز ہے جو کیشن سسٹم میں اس میں یوز کروں گا اچھا یہاں پر لوگوں کا رجحان ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی قیادت میں آتی ہے صرف پارلیمنٹیرینز کا کام نہیں ہوتا جو پارٹی اس پارٹی کے تنظیم ہوتی وہ پورا ورک کرتی ہے بلکل اصل میں پارٹی کا کام سوشل ورک ہوتے ہیں بلکل اگر آپ میں تو اپنی یوت سے پورا کام لوں گا میں نے سوچا کہ میرا جو پورا ایڈوکیشن سسٹم ہے دیکھیں جی ہزاروں سکول ہیں ایک ہے سکول میں تو اگر کوئی منسٹر ہے وہ تو جان نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے یوت آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ آج دیکھو کہ وہاں پر آپ کی سکولز کے تینڈنسز کیسی ہیں بلکل ان کے حالات کیسے ہیں ان کی بلدنس کیسی ہیں کیونکہ میرا تو فوکس بھی بہت زیادہ ایڈوکیشن سے مجھے محبت رہی ہے تو میرے خیال میں کہ میں اپنی یوت کو فوکس انیٹڈ رکھوں گا اور ان کو یوز کروں گا اپنی گورنمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تو آپ اس ایلیکشن میں حصہ بھی لے رہے ہیں جی انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ اس پر الیکشن کنٹیس کریں گے انشاءاللہ کنٹیس کریں گے انشاءاللہ اسے ایلیکشن میں تحرق ہوں آپ کو اپنی و界شن میں کسی مانسی انسی ان ایسان میہ никогда اسے حقیق شہدی شہدی وae ان کیا مز tung وہ حقیق وہاں ہواں گے؟ لنہیں ایک رہے گا ہواں گے نہیں ہے کیوں؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا یہ کب ہوں گے؟ میں ایکسپیکٹ کر رہو گا کہ ہماری جو الیکشنز ہیں جنریری میں انشاءاللہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے موسٹ پابابابیلی انشاءاللہ ابھی آپ نے تھوڑا سا مارجن رکھ لیا موسٹ پابابیلی انشاءاللہ موسٹ پابابیلی انشاءاللہ پابابیلی مینز فیبریری اس سے لیت نہیں ہوتے کیونکہ 15-20 days کا مارجن تو ظاہری بات اب الیکشنل کمیشن کو پتا ہے میرے جیسے بچائرے کو تو نہیں پتا لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جب انشاءاللہ مسلم لیکن نون کی گورنمنٹ آتی مسلم لیکن نون سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ بناتی ہے تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ بلیو یہ کرتی ہے کہ جو ایمپیوز اور ایمنیز ہیں ان کا کام ڈیویلپمنٹ کا نہیں ہوتا عام بندے کی رسائی سیاست دان تک ان کا تو ہوتا ہے کہ لجسلیشن ٹھیک ہے جی ایمپیوز اور ایمنیز کو لجسلیشن کی طرف گورنے چاہیے جو کہ بلکل نہیں کرتے اور یہ جو گلی محلی کی سیاسیت ہے یہ تو نازم کاؤنسلرز چیئرمنٹ کو ہوتا ہے جو کہ میرے نواشر صاحب کا ہمیشوے فوکس رہے لوکل جو باڈی ہوتی ہے یہ ایمنٹسی پیلٹی کا کام ہے تو میرے خواہل میں میری نظر میں میرے صاحب سب سے پہلے فوکس یہ رکھتے ہیں اب جب بھی دیکھیں کہ مسلم نون کا دور آئے ہم نے ترجیح دیا ہے اس کا فائدہ بہت ہے لوکل لیول پہ آپ کے اپنے ریپریزنٹیٹیوز ہیں اب دیکھیں جے رات کو چار بجے بھی ایک ایمپیوز کی فون آرہا ہے ایک چار لاکھ ہی وادی ہے چار لاکھ ہی وادی میں سے آپ وٹس اپ کو لیں گے پانچ ازار وٹس اپ ہوتا ہے ایک ہنٹے میں بچارہ ایمپیوز کیا کیا کریں لیکن اگر پورا وادز لیول تک اگر آپ کا رہ پانچ اچھی بات کر رہے ہیں بلکل صحیح کتنی خوبصورتی ہوگی ہم نے اپنے منشور میں میرے صاحب کے آگے یہ بار رکھی اپنے قائد کے آگے جی جی اس بار یہ بھی ہو کہ اگر ہمارے پارلیمنٹریانز کو یا ہمارے لوکل بوڈی کو فانچ ملتے ہیں جی جی ان کو اختیارات بھی پورے دیے جائیں اکیب کبھی آم آدمی کی سون سکے اچھا پہلے 90 سی میں نے بچپن میں دور دیکھا ایک ایم پی ایم نی ایم نازیم کی بہت زیادہ عزت تھی اور میرے خیال میں بیوری کرسی کو ساتھ دینا چاہیے اس کے اگنس نہیں چلنا چاہیے پرالل چلنا چاہیے دیکھیں ایک ریپریزینٹیشن چاہے وہ ایک کاؤنسلر ہے جب وہ جا کے ادارک اندر آتے ہیں تو وہ غیر کنونیں کام تو نہیں کہتا وہ کہتا کہ فرانے کا کانا وہ مونا چاہیے بالکل ہے اس طرح آپ نے کہا کہ اگر آپ ممبر رہی ہیں بالکل ہے تو آپ کی پاس اتھارٹی ہونا چاہیے کہ آپ رپریزنٹ کر سکیں اگر وہ ہی نہیں ہے تو پھر تو الیکشن کا فائدہ نہیں ہے ایلیکشن آپ نے الیکشن کی بات کی ہے تو الیکشن زاہر ہے میہ صاحب کا آنا چاہیے اس بات کی نشانی ہے کہ الیکشن انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائیں گے پیڈی ایم کیا اس طرح متحرک ہوگی جیسے کہ پہلے ایک پارٹی کے لیے متحرک ہوئی تھی اور پھر پارٹی ختم ہوئی اور جو بھی ایشوز تھے لے کر آئے ایشو کے انہوں نے ایڈرس کرنے کی بھی کوشش کی کیا پیڈی ایم دوبارہ کمبائن ہوگی ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یا پھر اپنا اپنا سب لوگ سب سے پہلے بات ہوئی ہے کہ دیکھیں کہ میرے قائد نے جب سپیش سٹارٹ کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میرا کسی سے کوئی گلا نہیں ہے کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے چاہے وہ پاکستان طریقہ انصاف بھی ہے تو وہ بھی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے اندر شامل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے ہمارا اپنے ساتھ مقابلہ ہے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور میرے خیال میں میان ناشر صاحب اس چیز کو ترجیح دیں گے کہ ساری پارٹیز ملکے چلیں اور میرے خیال میں میان ناشر صاحب کا بہت دیس ایک ویجن ہے کہ لانگ ٹرم گول پر ان کا بہت دیس ایک فوکس ہے کہ تیس سال کا گول منا لیں اور باقی اپنی اپنی جو منزیل اس کی طرف جاتے رہیں لیکن ایک منشور ہم اوورال تیس سال کا بنا لیں اس پر برٹی بھی ہو رہی ہے خوبصورت جواب رہی ہے میرے خیال میں پارٹیز کو ساتھ لے کے چلیں گے اور پی ڈیم کو ساتھ دینا چاہیے دیکھیں کہ اگر ملک ہے تو سیاست ہے اگر آپ کا ملک ہی نہیں ہے تو آپ کی کیا سیاست بلکل ہے سیاست اور اگر یہ کہنے کو تو بہت سانے میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے خدارہ اس لفظ سے بھی بچائے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے جو بڑا مزدہ لگتا ہے کہ یار اللہ کرے ان کے گورنمنٹ کے اندر میں اکثر لوگ دیکھیں ہیں اگر آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے جو پیسے وہ ردی کے برابر ہیں اچھا ڈیفالٹ کرنا یہ نہیں ہوتا کہ رپیز دو سو سے ڈالر پانچسو مجھے دیفالٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے پیسے ردی کے برابر ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا value less ہو گئے آپ کو بلکل چھا ڈیپ کے ساتھ کو سیٹ اجسمنٹ کا ہے پلان یہ تو ہمارے کائدین کو بتا ہے اور میرے خواہل میں کہ سیٹ اجسمنٹ یہ میرے سے بہت بڑا سوال ہے یہ میرے خواہل کو پتا ہوگا چلیں ہم آپ سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ جب الیکشن ہوں گے تو کیا ایسا ہوگا کہ کسی ایک پارٹی کو الیکشن میں باہر رکھا جائے گا اور اگر ایسا ہوگا تو آپ لوگ حمایت کریں گے سب سے پہلی بات ہے یہ کہ جمہوری حق ہر ایک کا ہوتا ہے الیکشن لڑنے کا لیکن اگر کوئی بھی جماعت یا تنظیم پاکستان کے اداروں کے اور پاکستان کے خلاف کام کرنے کوشی کرے گی جماعت جمہوری ہے ہی نہیں اس کو پھر الیکشن کھڑے لفظوں میں نہیں لڑنے دینا چاہیے میں یہ اوپن کہتا ہوں کہ اگر میں نے جماعت کی بات نہیں کوئی بھی جماعت کوئی بھی تنظیم اگر آپ جمہوریت اگر جمہوری پارٹی ہے تو اس کو ضرور لڑنا چاہیے ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن اگر جمہوری نہیں ہے اگر وہ ملک کے اداروں کے خلاف ہے ملک کے خلاف ہے پھر تو وہ جمہوریت میں بلی بھی نہیں کرتے پہسل صاحب دیکھیں پارٹی سے برے وقت آتے رہتے ہیں اور ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑی مثال ہے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں پیٹی آئی کو تو ظاہر ہے آپ کی فیملی پہ بھی برا وقت بھی آیا تو آپ کا نہیں دل کیا کبھی کہ یار پارٹی کو چھوڑے سیاست کو چھوڑے یہ کونسی چیز ہے جو آپ کو ڈٹے رہنے پہ مجبور رہتے ہیں آپ مجھے بات دیں اندازہ کریں اللہ نہ کرے کسی پیسہ بکتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر داکھل ہو اور آپ کی بہن گھر میں بیٹھی ہو اور آپ جا کے بوچھیں اندر خیریت سے وہ کہیں کہ وہاں تو جائیں نہیں سکتے وہاں پر آج بلڈوزر چل رہے ہیں تو اس ٹائم تو دل کرتے ہیں کہ سیاست کئی بھاڑ میں everything is enough let's pack it up اور یہ کیا سیاست بندہ کرتے ہیں لیکن جب اس حالات ہو جائیں پہ تو سیاست کا دل نہیں کرتا تھا لیکن میرے والی صاحب کا اور میری فیملی کا believe یہ تھا کہ اگر مشکل ٹائم پہ اپنی جماعت کو چھوڑ دیا تو پھر کیا جب پھر لوگ نہیں انڈرسٹینڈ کریں گا مشکل ٹائم آیا تھا صحیح کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ ان پہ ٹائم مشکل تھا پھر یہ ہو پر کہ اللہ کہ آپ ایک پریس کانفرنس کر کے بچ سکتے تھے یہ پریس کانفرنس والی تو بڑی خوبصورت چیز ہے کہ بچ گے بابیں مافی بھی مانگیں انہوں نے ہی مافی مانگنی ہے انہوں نے کہ جب وقت آنا انہوں نے کہا مافی دے دیو جی اور میرے خواہ میں کون سا مشکل ٹائم کس پہ مشکل ٹائم نہیں آتا اور مشکل ٹائم آیا بھی کیا بالکل صحیح آپ میری نظر میں یہ سب تماشا ہے ان کو پتا ہے کوئی مشکل ٹائم نہیں ہے ان کے اوپر میری نظر میں مشکل ٹائم نہیں ہے یہ صرف جان چھڑا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو ان سے بلندر ہوا ہے جو ملکی اداروں کے خلاف انہوں نے کیا ہے عوام ان کو ووٹ نہیں دے گی یہ اداروں سے نہیں ڈارے یہ حکومت سے نہیں ڈارے یہ اپنی عوام سے ڈارے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے کہ اب ان کو ووٹ نہیں دیں گے جو خدارہ جان چھڑائیں اور کئی میں بجا کے موچ پالیں پانچ سال بعد دیکھیں گے کیا بنتا کیا نہیں بنتا یہ انہوں نے صحیح کہا کہ مشکل وقت آتا رہتا ہے ہم پہ بھی مشکل وقت آیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا مشکل وقت آلے اللہ کی رحمت سے مائیوز نہیں ہے کیا ہوا اچھی بلیتر کھا لیتے ہو چند آپ کھانا ہے دوں مشکل وقت تیری کو کمیٹی کھا گیا کھان سال پروگرام ختم کر لو کر لو ختم یار باکر میں تیرے نہ دو دو گلن کرنی ہے وکھوڑی لگی پیئے یار مقاضر کھان سال بعد کھوڑی در پہلے کھانا کھا کے آئے تھے ہاں جی یہ تھا آج کا ٹیک ای ٹیزی بہت شکریہ آپ کا فیصل صاحب آپ تشریف لائے اور ہمیں خوشی اس بات کی ہوئی ہے کسی بھی پارٹی کا کوئی نوجوان ہو تو مجھے اس کی آنکھوں میں جو چمک ہوتی ہے اسے دیکھ کے مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے ہمیں اخلاق روایات اور انٹرلیکچولزم کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہمیں آپس میں بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کی تہذیب کا خیال رکھنا چاہیے اور میں نے آپ میں یہ چیز دیکھی میں نے اور بھی کچھ دوست ہیں ہمارے دوسری مخالف پارٹیوں کے بھی ہیں ان میں بھی یہ چیز دیکھی اور اللہ کرے یہ نوجوانوں میں یہ چیز زیادہ سے زیادہ بڑھے میری آنکھوں میں تم نے دیکھا ہے کیا چمر گئے آپ کی آنکھیں خان صاحب درے دکھائیں مجھے کوئی بال سا نظر آ رہا ہے میرا پڑا ہی ہے سمیر آپ کا بہت شکریہ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ اگر کھانا آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ جا آگے کھائیں خدا حافظ موسیقی